اصلاة خیر من النوم آج کی اس وظیفے میں اگر آپ لوگ کوئی بھی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ قابل تعریف قابل غور آپ تمامی حضرات کے لئے ہونے والا ہے قابل فکر اگر کوئی بھی انسان اس وظیفے کو کرتا ہے انشاءاللہ اس رب کائنات کی ذات پر میں یقین رکھتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری کائنات کو جس نے پیدا فرمایا ہے اس رب کی ذات پر بھروسہ انشاءاللہ کیجئے اور اس وظیفے کو اگر کوئی بھی انسان کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی وظیفہ ہے آیت القرصی کا جس آیت القرصی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو مسند رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں سرکار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی سے اے صحابی مسند یہ بتاؤ ایسی کون سی قرآن مقدس میں سب سے بڑی آیت ہے ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے اور سب سے زیادہ فضیرت والی ہے تو حضرت ابو مسند صحابی رسول اعز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو مسند صحابی یہ بتاؤ سب سے بڑی آیت اور سب سے زیادہ فضیرت والی کون سی آیت ہے تب حضرت ابو مسند صحابی رسول اعز کرتے ہیں یا رسول اللہ آیت القرصی ہے تو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو مصنط تم کو علم مبارک ہو کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور ہم اس کا وظیفہ کس کس مقصد کے لیے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں ضرور بتاؤں گا اگر آپ نے شروع سے لے کے آخر تک میرے اس ویڈیو کو دیکھا اس وظیفے کو دیکھا آپ تمام حضرات کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیز اچھی باتیں اچھا وظیفہ اچھا عمل آپ کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ تعالی میں پیش کرتا رہوں تو آج انشاءاللہ آیت القرصی کا وظیفہ آپ تمام حضرات کے سامنے میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب برعالمین تو دوستو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے میرے چینل کی ہر ایک ویڈیوز اور کہنا چاہیے کہ ہر چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کرے میرا معاملہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے لئے اپنے سواست کے لئے کوئی بھی چیز خدا قسم دوستو میں اپنی چینل پر نہیں دیتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کیا داری منڈے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں میں الحمدللہ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن دیکھئے کوئی بھی عمل بتانے کے لئے قرآن مقدس کا کوئی بھی پارا کوئی بھی صورت حفظ کرنے کے لئے الحمدللہ رب العالمین شرائطوں کو پابندی کے ساتھ اس طرح عمل کرنا ہوگا جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے قریق قرآن بنایا ہے اسی کے ساتھ عیم زیادہ نہیں تو تھوڑا میں جانتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک عامل بھی ہوں جناتی طاقتوں کا مالک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہے نا تو بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو یہ ہو جائے گا یہ وظیفہ کرو یہ ہو جائے گا دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ لوگوں پر یا آپ کے گھر میں کسی بھی ایک انسان پر اگر جادو کو کیا گیا ہے تو کوئی بھی وظیفہ کر لیں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی کامیابی ملے گی ہی نہیں کوئی بھی آپ وظیفہ کر لیں کوئی بھی عامل کر لیں اگر جادو آپ کے گھر میں کیا گیا ہے تو سمجھ رہے ہیں اگر جادو کیا گیا ہے تو پھر اچھے عامل سے آپ کانٹیٹ کر کے انشاءاللہ و تعالیٰ اس کا علاج کریں تاکہ اس جادو اثرات سے ہم کو نجات ملے الحمدللہ اپنے بھائی سے بھی کانٹیٹ کر سکتے ہیں وارس اپ کے ذریعے جو سکرین پر نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں ہم میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں میرے پاس سے جب کوریل جاتے ہیں تو یہ سب کوریل ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب تاویزات ہیں یہ سب ہاتھ کے لکے ہوئے ہیں اور یہ کہاں کا ہے یہ ندیم قریشی جائپور راجستان دیکھ سکتے ہیں پورا مکمل یہ سب ہے ندیم قریشی کا ہے اور آپ کو اور دکھا رہا ہوں میں دوسرا یہ دیکھئے یہ دوسرا ہے پورا سب ہاتھ کے لے کوئی ریڈی میڈ نہیں اور یہ ہے خیرون نشا ایک یہ ہو گیا دو ہو گیا اور تیسرا یہ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں پورا اسی دن کا علاج میں دیتا ہوں اس طریقے سے اور یہ کہاں کا ہے یہ رتن سنگھ امریکہ جائے گا رتن سنگھ امریکہ یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سے اگر آپ علاج کرائیں تو الحمدللہ پاور فل عامل ہونا چاہیے اگر عامل نہیں ہے تو آپ کے پیسے کھا جائے گا اور آپ یہی کہیں گے یار بھئی ہم کو کچھ مل نہیں پایا الحمدللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر مجھ سے علاج کراتا ہے اگر وہ انسان مجھے سامان دے دیتا ہے یا پھر جو ہے اس کی قیمت دے دیتا ہے با خدا میں اس کا علاج کر کے دیتا ہوں کسی سے ایک روپیہ کی طلب نہیں با خدا ایک روپیہ بھی حرام ہے کسی بھی انسان سے آج تک میں نے کوئی اس میں پیسہ نہیں لیا لوگ مجھ سے چاہتے ہیں تو میں علاج کر کے دیتا ہوں ایسی جاتھ ہو رہا ہے دیلی دو تین کوریل ابھی ایک دوبائی کا کوریل نکل چکا ہے آج میں پارسل ابھی میں دیکھے آیا ہوں یہ آرام سے یہ تھوڑے بڑے کام ہیں تو ان کے سامان ہیں بیس بیس پچیس پچیس ہزار ہیں اور چالیس چالیس ہزار کا سامان ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کل علوم ناخون اور بہت ساری چیزیں مغوائی تھی وہ بھی کافی مہنگا اور بہت ساری چیزیں فیلحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے عامل سے آپ کو انٹیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں وظیفہ ٹاپک وظیفہ کا ہے انشاءاللہ وظیفہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کر دینا صرف اور باقی کچھ کرو یا نہ کرو وہ آپ کی ملسی تو جیسے ہم اگر آیت القرصی شریف کا وظیفہ کریں گے تو کس کس چیز کے لیے ہم کر سکتے ہیں وظیفہ اپنی پریشانی کے لیے جادوی اثرات اگر کیا گیا اس کو چیک کرنے کے لیے اگر جادوی اثرات آپ کی گھر میں کیا گیا ہوگا تو یہ وظیفہ کریں گے تو ظاہرتی بات آپ کو تکلیف ہوگی وظیفہ کا مطلب اس سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی شیفہ نہیں ملے گی بلکہ پریشانی اور بڑھ جائے گی اگر پریشانی بڑھتی ہے تو سوچ لیجے گا کہ ہمارے گھر میں جو ہے جادو کیا جا چکا ہے اور جادوی بھی کیا انسان آج کے وقت میں انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں لیکن دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان ہے تو میں تو کہتا ہوں دوستو کہ کسی اچھے حامل سے کانٹیٹ کر کے اگر جادو ہے کیا ہوا تو اس کو پلٹانے کی کوشش کریں تو آج کا یہ وظیفہ جو ہے جانچ کرنے کے لیے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بیماری کو بھگانے کے لیے کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کا یہ وظیفہ ضرور کریں کتنے دن کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا عورتیں کتنے دن کر سکتے ہیں آدمی کتنے دن کر سکتے ہیں سمجھے وہ تمامی حضرات میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے اس وظیفے میں بتانے والا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت کرنے جیسے ہی وظیفہ ہم کو اگر شروع کرنا ہے تو وظیفہ آپ لوگ کیا نام ہے نوچندی جمرات سے اس وظیفے کو اسٹارٹ کریں کوئی سی بھی نوچندی جمرات ہوگا ہر مہینے کی پہلی جمرات جو ہوتی ہے چاند کی جو چاند دیکھنے کے بعد جو پہلی جمرات آتی ہے اس کو نوچندی کہتے ہیں تو یہ وظیفہ جو ہے نوچندی جمرات سے آپ اسٹارٹ کریں اور اکتالیس دن تک آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی بیچ میں اور وہ چالیس دن آرام سے اکتالیس دن کر سکتے لیکن جو میری ماں بہنیں ہیں ان کو بیچ میں ہی اللہ رب العزق کے طرف سے کچھ وقت کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں جو پریشانی کے ہوتے ہیں ناپاکی کے ہوتے ہیں تو اس وقت میں جو دن جو ناپاکی کے دن رہیں گے وہ دن گنتی میں نہیں لگائے جانگے مثال کے طور میں آپ نے دس دن ہی اس وظیفے کو کیا دس دن کرنے کے بعد آپ ناپاکی کے حالت میں اگر ماں بہن کوئی بھی ہو جاتی ہے تو تین دن یا چار دن یا پاندین یا سات دن تو وہ دن اپنے اس میں کاٹ کر کے اس کے بعد دس دن کے بعد جو ہم نے دس دن کا وظیفہ کیا تھا دس دن کے بعد جب ہم پھر سے شروع کریں گے تو وہ گیاروہ دن سے شٹارٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ اسی طریقے سے اکتالیس دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ہمارے ماں بہین بھائی سب ہی کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں تو اب اس کا جو ٹائم رہے گا حضرات وہ میں آپ کو بتا دوں اس کا ٹائم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کریں گے اگر عشاء کی نماز کے بعد میں آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالی یقین کامل ہے اس رب کائنات کی ذات پر جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے کہ جو مقصد سے انشاءاللہ کریں گے اللہ نے چاہا ہوا وہ مقصد میں آپ کو سو پرسنٹ نہیں ایک سو ایک پرسنٹ دعوے کے ساتھ سینہ ٹھوکر میں کہہ رہا ہوں کامیابی آپ کو حاصل ہوگی ٹھیک ہے جی ہاں اب اس کو پڑھنا کتنی بار ہے اس کا ٹائم میں نے آپ کو بتایا عشاء کی نماز کے لئے بعد لیکن پڑھنا کتنی بار ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا عشاء کی نماز آپ پڑھ لیجئے عشاء کی نماز کے بعد میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا جب آپ پڑھ لیں اگر آپ کو لگے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اور بیمار جو ہے وہ کس وجہ سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے اگر ہم دوا بھی کھا رہے ہیں اور رپورٹ ہم جانچ کر رہے ہیں تو نارمال آ رہی پھر بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو جانچنے کے لئے سمجھے کہ کیا معاملہ ہے تو ان مریضوں کے لئے آپ پانی پر دم کریں اور پانی کو پلائیں اگر جادوی اثرات جادو کیا ہوا ہے وہ اس کو شفا نہیں ملے گی بلکہ اس سے اور اس کو پریشانی ہوگی سمجھ لینا کہ جادوی اثرات جادو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر اور کسی پریشانی کے لئے آپ پڑھتے ہیں اس وظیفے کو انشاءاللہ تعالی تو آپ دعا کر لیں اللہ کی بارگاہ میں اے رب کائنات میں نے اس وجہ سے اس وظیفے کا احتمام کیا ہے اس وظیفے کو آیت الکرسی کا یہ وظیفہ میں نے کیا ہے یا اللہ میری اس مقصد میں تو کامیابی عطا فرما دے اللہ رب العزت قاضی الحاجات ہے ہماری حاجتوں کو پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس نبی کے امتی ہیں جس کے صدقے میں میرے رب نے پوری دنیا کو پوری کائنات کو عرش و عظم دنیا اور عظم عرش و کرسی سب کو پیدا فرمایا ہے اسی کے صدقے میں انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ نے چاہا میرے رب قاضی الحاجات ہے ہماری حاجتوں کو پوری فرمائے سمجھ رہے ہیں آپ جی ہاں اس طریقے سے آپ اکتالیس دن یہ وظیفے کا احتمام کریں آیت الکرسی شریف کا اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اکتالیس بار پڑھنا ہوگا اس طریقے سے آپ پڑھیں اس کے بعد آیت الکرسی شریف وہ آیت ہے قرآن مقدس کی تیسرے پارے میں جس کی تعریف و توصیف میں بیان کرنے سے قاسر ہوں اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں گھنٹے گزر جائیں گے لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی کیونکہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے آیت الکرسی شریف کے بارے میں کہ قرآن مقدس میں سب سے بڑی آیت ہے سب سے زیادہ فضیرت والی ہے اس کا پڑھنے والا اگر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا اگر کوئی بھی انسان نماز کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو حاجتیں ہوں گی وہ حاجتوں کو پوری فرمائے گا ایک شخص نے اپنے بیٹے سے وسیعت کی اے میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سینے پر اور میرے سینے پر کسی کپڑے یا کاغذ پہ آیت الکرسی شریف لکھ کے میرے سینے پر رکھ دینا مرنے اس کے والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی وسیعت پر اس کا بیٹا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے منکر نقیر آتے ہیں اللہ رب العزت کے طرف سے آواز آتی ہے اے فرش تو ہڑ جاؤ اس کے سینے میں آیت الکرسی ہے اس آیت الکرسی کے صدقے میں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی اتنی بڑی تعریف ہو جس کی اتنی بڑی فضیلت ہو اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام کے لئے کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا میری ہر ویڈیوز بڑے قابل تعریف رہتی ہیں آپ انشاءاللہ اللہ آیت الکرسی کا وظیفہ ضرور ضرور کیا کریں بہت ہی عدبن اور بہت ہی احترامن آپ اس وظیفے کا احتمام تو کیجئے اللہ نے چاہا کامیابی آپ کے قدم چوبے گی رشید اختر جو بھی وظیفے بتاتا ہے الحمدللہ رب العالمین سو کے سو پرسینٹ سچائی کے نوک پر میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اور بہت سارے سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک پر آپ کو مل جائیں گے داری منڈے بیٹھے ہوئے روحانی علاج بھی کر رہا ہے تو پیسے دیکھئے سب سے بڑی آپ پہچان کر سکتے ہیں ہمجے کہ تعویز میں پیسہ کمانے والا بڑے اچھے اچھے بھنگلوں میں رہا کرتا ہے ایسا نہیں ہے میں بڑے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہوں میں اپنی چھت آپ کو کیا دکھاؤں ہمجے سب بیٹھا وہاں کوئی کچھ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب ٹوٹا پھوٹا اور یہ کیوانے وغیرہ جو چھت وغیرہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ سب میرا ایسی معاملہ ملے گا ادھر بھی سب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرا یہ کوئی مشن نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو رشید اختر آپ کا بھائی ہے آپ کا بیٹا ہے ضرور ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا علاج کرے گا انشاءاللہ زندگی باخرے اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا اللہ حافظ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیکھتے رہے ہیں سجاد نظامی وڈیوٹیوٹر آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو